بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا دمی ویریبل اور دمی ویریبل ہم نے دیکھا تھا کہ دمی ویریبل بیسیکلی وہ کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے جو آپ اپنے کوانٹیٹیٹیو ریگریشن میں استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پھر اس کوالیٹیٹیو کو کونٹیفائی کیا جاتا ہے اور اگر ہم نے اس کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ کو کونٹیفائی کیا zero اور one میں بائینری فارم میں اگر ہم نے اس کو کونٹیفائی کیا تو ایسا کونٹیٹیو ویریبل جس کو کونٹیفائی کیا جائے zero اور one میں وہ کہلاتا ہے دمی ویریبل اور ہم نے موڈل ایزیوم کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک موڈل تھے انکم which depends on age پلس بیٹا ٹو ایکسپیرینس پلس ایراد یہ ہمارا موڈل تھا کہ جس میں انکم ڈیپینڈ کرتی ہے ایج پر اور ایکسپیرینس پر آجا پھر ہم نے کہا تھا کہ شروع میں ہم کسی بھی طریقے سے یہ موڈل جو ہمارے پاس ہے یہ اس میں میل بھی رسپونڈنٹ شامل ہیں اس میں فی میل رسپونڈنٹ بھی شامل ہیں سارے رسپونڈنٹ شامل ہیں جنڈر کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے پھر ہم نے کہا کہ ہم جنڈر کی ڈسکریمنیشن چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میل ہونا اور فی میل ہونے سے انکم پہ تو کوئی فرخ نہیں پڑتا تو ہم نے کہا کہ جنڈر ہمارے پاس ایک کوالیٹیٹیو ویریبل ہے جس کی دو کٹیگریز ہیں میل اور فی میل اور ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ جب میل اور فی میل دو کٹیگریز ہوں تو دمی ویریبل کسی ایک کا کنسیڈر کریں گے ایک وقت میں یہ تو تھی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیا اب ایک اور ایسپیکٹ جب آپ کوئی کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو ریگریشن اور کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ سے ایسی کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں اصل میں ریسرچر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پہلے موڈل رن کیا جس میں میل بھی شامل ہیں فی میل بھی شامل ہیں تو جو کانسیٹ آیا یہ بھی دونوں کے لیے آیا یہ جو بیٹا ون ایج کا کوفیشنٹ یہ میل کے لیے بھی ہے فی میل کے لیے بھی ہے کیونکہ اس موڈل میں دونوں شامل ہیں یہ ایکسپیرینس کا جو کوفیشنٹ ہے بیٹا ٹو یہ میل کے لیے بھی ہے فی میل کے بھی ہے کیونکہ اس میں دونوں شامل ہیں اب ریسرچر یہ سوچتا ہے کہ کیا کانسٹینٹ میل کا اور فی میل کا سیم ہے کیا جو ایج کا کوفیشنٹ ہے یہ میل کا اور فی میل کا سیم ہے کیا ایکسپیرینس کا جو کوفیشنٹ ہے کیا یہ اضافی کی اماؤنٹ میل اور فی میل کی سیم ہیں تو اصل میں ریسرچر ڈمی ویریبل ایڈ اس لیے بھی کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو کوفیشنٹس ہیں الفا بیٹا ون بیٹا ٹو یہ کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے انٹرسپٹ کوفیشنٹ اور یہ دونوں کہلائیں گے سلوپ کوفیشنٹ اصل میں ریسرچر کا ایک بنیادی objective یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا انٹرسپ اور سلوپ کوفیشنٹ ہمارے اس کیٹیگری کے حوالے سے ڈیفرنٹ تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میل کی ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو اس کا انکم میں کچھ اور اضافہ ہوتا ہے فی میل کے ایکسپیرینس سے کچھ اور اضافہ ہوتا ہے اس طرح ایج اگر بڑھتی ہے تو میل کی انکم میں کچھ اور اضافہ ہو فی میل کی انکم میں کچھ اور اضافہ ہو تو یاد لکھئے گا اگر ریسرچر اس چیز کو چیک کرنا چاہا رہا ہے تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے جو dummy variable add کرے گا وہ dummy variable اسی کو ایک ایفیک کرے گا وہ کہلاتا ہے intercept dummy اور اگر کوئی ایسا dummy variable add کرے گا جو ان دونوں کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ کیا coefficient same ہے یا نہیں ایسا dummy کہلاتا ہے slope dummy تو ہم نے دیکھا کہ qualitative expect ہے جس کو شامل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس 0 1 کر کے تو وہ ہمارے پاس dummy variable ہے ریسرچر کا basic objective کیا ہے کہ ان regression میں وہ اس dummy variable سے یہ چیک کرنا چاہا رہا ہے کہ یہ جو constant اور یہ جو constant اور یہ جو coefficient ہے یعنی parameters intercept coefficient اور slope coefficient کیا یہ ان categories کے لیے same ہے یا different ہے اس چیز کو چیک کرنے کے لیے جب ہم dummy variable add کریں گے تو جب اس پہ چیز ریسرچر ڈاؤٹ ہوگا اور اس کو چیک کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ same ہے یا نہیں دونوں کا تو اس طرح کے dummy کو کہیں گے intercept dummy اور اگر coefficient کو چیک کرنے کے لیے وہ dummy add کر رہا ہے تو اس طرح کے dummy کہلائے گا slope dummy اب پہلے ہم ڈسکس کریں گے intercept dummy دیکھیں یہ ہمارے پاس model ہے income is equal to alpha plus beta 1 age plus beta 2 experience plus beta 3 جس طرح last model میں ہم نے mail کی dummy کو add کیا اگر آپ dummy کی category کو separately add کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو add کریں گے اور run کریں گے تو ہمارے پاس کچھ کل اس طرح کا result آیا تھا last lecture میں اور اگر میں یہاں mail کی جگہ one رکھوں تو five into one five یہ five کی amount آ کر add ہو جائے گی intercept میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم dummy کو as a separate variable add کریں گے تو وہ جا کر hit کرے گا intercept کو اس کا مطلب ہے researcher یہ چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ age اور experience تو اپنی جگہ پہ لیکن overall male کو یا female کو کوئی preference تو نہیں جا رہی ہے income میں تو یہ dummy اس لیے add ہوگا اور یہ dummy جا کر hit کرے گا کیونکہ intercept کو اس لیے اس طرح کا dummy جو کہ separately add کیا جائے وہ category یہ کہلاتی ہے intercept dummy جو جا کر directly constant term میں add ہو جائے اب ہم discuss کریں گے slope dummy پہلے ہم نے intercept dummy دیکھیں یعنی ایک ایسا dummy variable الگ سے ایک variable ہم نے add کیا as a categorical variable جو کہ intercept کو جا کے hit کر رہا ہے تو ہم نے کہا دیا intercept dummy یعنی اس وقت researcher یہ assume کر رہا ہے کہ یہ جو age اور experience کا coefficient ہے یہ دونوں کے لیے same ہے اس میں کوئی problem نہیں ہاں یہاں problem تھی تو اس کے لیے اسے dummy add کر دیا لیکن اب ہم ایک ایسا case assume کر رہے ہیں کہ ہم assume کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو age کا coefficient ہے نا یہ male female کے لیے same نہیں ہے یعنی یہاں پر short ہو رہا ہے age increase by one unit income increase by beta one لیکن researcher کی assumption یہ ہے کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے تو مجھے اس کو check کرنا ہے تو یہاں کے لیے اس چیز کے effect کو check کرنے کے لیے کیا کیا male female کی وجہ سے یہ coefficient دونوں کا different ہے یا نہیں اس کے لیے جو بھی ہم dummy add کریں گے وہ ہمارے پاس کہلائے گا slope dummy کیونکہ یہ اس variable کے coefficient side add ہوگا اور جب بھی slope dummy add کریں گے تو خالی dummy add نہیں کرتے بیٹا تھیری جو بھی coefficient آئے گا اس میں ہم رکھیں گے male اور multiply کر دیں گے اس factor سے تو ہم نے age کیلئے slope dummy add کر دیا اگر میں اس کو simplify کروں اس equation کو تو دیکھیں میرے پاس alpha plus beta one age plus beta two experience plus beta three اگر یہ model male کا رکھوں تو یہاں one رکھوں گا تو یہاں one رکھوں گا تو age into one age آ جائے گا plus error term اب age کا coefficient beta one بھی ہے age کا coefficient beta three بھی ہے یہ دونوں اگر common لے لوں یہاں سے تو میرے پاس بچے گا alpha plus beta one plus beta three age plus beta two experience اس کا مطلب جب میں dummy کے ساتھ dummy کو interaction term کے ساتھ add کروں interaction term کی طرح add کروں یعنی dummy کو کسی ایک اور variable سے ملٹیپلائیٹر کے add کروں یہ کہلاتی ہے interaction term یہ کہلاتی ہے interaction term تو جب dummy variable کو as interaction term add کیا جائے کسی variable کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ریسرچر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس variable کا coefficient تو gender کے حوالے سے discriminate نہیں ہوا تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اس کو add کیا تو اس کا coefficient different آ رہا ہے اب یہ یہ چیز چیک کرنا چاہا رہا ہے اب اصل میں یہ significant آئے گا تو ایسا ہوگا otherwise وہی رہے گا تو یہ جو ہم نے add کیا interaction term dummy variable کے mail کو ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائیٹر کے اور ہمیں چیک کرنا چاہا رہے ہیں یہ coefficient ریسرچر یہ کلیم کرنے جا رہا ہے کہ یہ جو بھی سیکٹر ہے جس سیکٹر کی بھی ہم بات کر رہے ہیں جس میں respondent کا ہم نے data لیا ہے اس وہ male dominant sector ہے یعنی وہاں لوگوں کو income overall بھی زیادہ ملتی age experience female سے same ہو نہ ہو اور ان کی income زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے male کی than female یعنی یہاں پر researcher کی assume کر رہا ہے کہ اس کا constant female female कе لیے different ہے اور slope female female कе لیے age different ہے تو ایسی condition میں جب model بنے گا تو وہ بنے age plus error term ایسی صورت میں researcher کا claim یہ ہوگا کہ constant female female کے لیے different ہے یہ چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور age کا coefficient میں male female کے لیے different ہے یہ چیک کرنے کی ریسرچر کوشش کر رہا ہے experience کے لیے کوئی ڈمی آئید نہیں کیا ہے اس کا مطلب researcher یہ بات assume کرتا ہے experience کا جو coefficient ہے یہ male female دونوں کے لیے same اچھا اب اپنے جو ہم نے intercept dummy اور slope dummy ہم نے دیکھا تھا اس کی numerical example دیکھ لیں جیسے اگر آپ صرف intercept dummy اپ نے add کیا تو دیکھیں ultimate result اگر میں یہاں پر 1 رکھوں تو یہ 5 اینٹو 1 5 یہ 5 آ کر یہاں add ہوگا یہ آپ کے پاس intercept dummy آگئے اور اگر intercept dummy آپ add کرتے ہیں تو graphical اس میں change کیا آتا ہے کہ اس کے coefficient تو سیم ہے یعنی slope سیم ہے curve کچھ ایسے shift ہو جائے گا یہ intercept dummy کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہاں intercept ہٹ ہوا اس طریقے سے اگر ہم میں یہاں پھر جب ہم نے بات کی یہاں پر ہم intercept dummy کو discuss کر لیا اب جب ہم slope dummy کو discuss کریں گے تو ہم slope dummy کے لیے interaction term ایٹ کرتے ہیں تو ہم نے interaction term ایٹ کیا اس condition میں researcher کا hypothesis کیا ہے age کا coefficient ہے وہ male اور female کے لیے same نہیں ہے تو ایسی condition میں ہم دیکھ interaction term ایٹ کیا male کو age کے ساتھ multiply کر کر اب اس کے بعد آپ دیکھیں intercept اپنی جگہ ہے 2 a plus 3 experience plus یہاں 1 رکھیں گے تو 1 into age a جائے گا 10 age answer اب اس کے بعد 2 a plus 10 10 plus 12 a plus 3 experience یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں صرف slope change ہوا intercept پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہم نے یہاں پر interaction term ایٹ کر کے صرف slope dummy کو ایٹ کیا تو دیکھیں صرف slope change ہوا intercept term change نہیں ہوئی ایسی condition same intercept کے ساتھ اور intercept میں اگر value 2 سے کم ہو جاتی تو line کچھ ایسی بن جاتی بالکل اسی طریقے سے اگر ہم کوئی ایسا model discuss کر رہے ہیں جس میں slope dummy add کیا intercept dummy add کیا تو اگر regression line ایسی موجود ہے اور ہم assume کرتے ہیں کہ slope اور intercept dummy add کر دونوں میں اضافہ ہو گیا intercept کا اضافہ اس point کو یہاں لے جائے گا اور slope کا اضافہ اس کو مزید steeper کر دے گا like this so this is the end of dummy variable i hope یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئے تو like کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں اور bell icon تو click کریں thank you